وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کے گھر پہنچتے ہیں کیا طلب ہے کیسے فکر مندی ہے اللہ اکبر گھر پہنچ کر کے کہتے ہیں اَسْلِمْ يَا وَلَدْ اے بچے اے لڑکے اسلام قبول کر لے فَنَزَرَ الْا عَبِيْهِ وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف سوال یا نظروں سے دیکھنے لگا باپ بھی متاثر ہو چکا کہ اے محمد دیکھو چل کر میرے گھر آ چکا ہے میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے میرے گھر تک آ چکا ہے وہ بھی متاثر اور کہہ دیا اَتِعْ أَبَلْ قَاسِمْ برادرانِ اسلام محترم بزرگو نوجوان دوستو اور ساتھیو ساری تعریفیں حمد و سانا عظمت و بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مدبر ہے ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی مختلف کوچشوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا بہترم ساتھیو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا لَقَدْ جَأَكُمْ رَسُولُمْ مِنَنْفُسِكُمْ مَعَزِيزُنَ عَلَيْهِمَا عَنِتْتْهُمْ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین اہم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عزیزُن عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ پہلی صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے وہ صفت کہ قوم امت انسانیت تکلیف میں ہوتی ہے تو نبی کو تکلیف پہنچتی ہے امت کو درد ہوتا ہے نبی کو درد ہوتا ہے امت کو پریشانی ہوتی ہے نبی کو پریشانی ہوتی ہے گویا کہ امت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے انسانیت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے انسانیت کی پریشانی انسانیت کا دکھ انسانیت کا رنچ اللہ کے نبی کا دکھ ہے اللہ کے نبی کا رنچ ہے میرے بھائی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے انسانیت کے حوالے سے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے بہت تکلیف پہنچتی تھی آپ کو یہ دیکھ کر یہ سوچ کر کہ میری امت تکلیف میں ہے پوری انسانیت تکلیف میں ہے اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوا کرتی تھی اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے اندر امت کا بڑا درد تھا انسانیت کا بڑا درد پایا جاتا تھا تڑپتے تھے آپ روتے تھے آپ پریشان ہوتے تھے آپ اپنی امت کے لیے انسانیت کے لیے اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں حکم دیں نافذ کریں ہمارے لیے کہ میری امت یہ کرے لیکن چھوکے امت کو تکلیف پہنچے گی امت پریشان ہو جائے گی امت غم میں ہوگی کہیں ایسا نہ ہو اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ایسی کئی مثالیں ہیں جیسے مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَا نَا شُقَّالَ عُمَّتِ لَأَمَرْتُهُمْ بِسْسِوَاكِ اِنْدَا كُلِّ سَلَاتِ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی اگر میری امت کو پریشانی نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت انہیں حکم دیتا کہ وہ مسواق ضرور کر لیا کریں لیکن چونکہ اس بات کا ڈر تھا اس بات کا خوف تھا کہ امت کہیں پریشان نہ ہو جائے اس لئے اللہ کے نبی نے یہ حکم نہیں دیا ہاں مسواق کرنا مستحب ضرور ٹھہرا لیکن یہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو فرض نہیں کیا حکم نہیں دیا صرف اس وجہ سے کہ کہیں امت پریشان نہ ہو جائے یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تئی فکر مندی تھی یہی نہیں وہ مشہور حدیث ہمیں پتا ہے رمضان کا مہینہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قیام اللہ علیہ جماعت سے پڑھائی پہلا دن تھا صحابہ اکرام نے پڑھی دوسرا دن آیا تعداد میں اور اضافہ ہو گیا تیسرا دن یا چوتھا دن آیا مسجد کھچا کچھ بھر گئی صحابہ پورے جوش و خروش کے ساتھ مسجد میں حاضر ہیں اور اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے ہیں ابھی باہر نکلیں گے ہمیں نماز پڑھائیں گے قیام اللہ علیہ کرائیں گے تراوی کی نماز پڑھائیں گے لیکن پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر جا کر کھنکھارنے لگے آوازیں نکالنے لگے تاکہ اللہ کے نبی کو پتہ چل جائے کہ ہم آ چکے ہیں آپ باہر آئیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے صبح ہو گئی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم تو انتظار میں تھے پورے لوگ حاضر تھے ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے آپ کے پیچھے آپ نہیں آئے کیا معاملہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ انی خشیتو انی خشیتو مجھے ڈر ہو گیا مجھے خوف لائق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہارا ذوق بندگی یہ تمہارا ذوق عبادت کہیں ایسا نہ ہو یا اللہ تعالیٰ دیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ شوق دیکھ کر ان تفرد علیکم تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے اس وجہ سے میں باہر نہیں نکلا میں ڈر گیا میرے صحابہ ممکن ہے یہ تم پڑھ لوگے تم کر لوگے لیکن بات میں جو میری امت آنے والی ہے پتہ نہیں وہ یہ کر پائے گی نہیں کر پائے گی تو اس وجہ سے میں نے اس وجہ سے میں نے باہر نکل کر نماز نہیں پڑھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس نماز کو میری امت پر فرض کر دے میرے بھائیو اندازہ لگا سکتے ہم اور آپ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حوالے سے انسانیت کے حوالے سے کتنا درد تھا کتنی پریشانی تھی اور کتنے فکر مند تھے آپ حریصن علیکم کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت کہ آپ بہت زیادہ حریص تھے آپ بہت زیادہ خواہش مند تھے اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں اور ایک بات یاد رکھو امت میں صرف مسلمان نہیں امت میں پوری انسانیت داخل ہے اہلِ علم نے امت کی دو قسمیں کی ہیں ایک امتِ دعوت ہے اور ایک امتِ اجابت ہے امتِ اجابت وہ امت ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے مسلمان ہے وہ امتِ اجابت ہے اور دوسری امت امتِ دعوت ہے جو ابھی دعوت کے مستحق ہے دعوت کی مہتاج ہے ابھی اسلام ان تک نہیں پہنچا ہے یعنی وہ غیر مسلم ہے تو گویا مسلم اور غیر مسلم دونوں یہ امت ہے پوری کی پوری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری انسانیت چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم سب کے لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہے ہیں حریص علیکم کہا کہ آپ بہت زیادہ حریص تھے خواہش مند تھے اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کی ظلسلے میں آپ نے اس کے نمونے بھی چھوڑے مثالیں بھی چھوڑی آپ نے وہ حدیث مشہور معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکل نبی ان دعوت مستجابہ کہ ہر ہر نبی کو ایک دعا دی جاتی ہے اور وہ دعا ایسی دعا کہ دعاس میں اللہ اسے قبول کر لیتا ہے دعا کرنے سے پہلے دعا قبول ہے لیکل نبی ان دعوت مستجابہ یعنی ایک دعا ایسی نبی کو دی جاتی ہے وہ نبی اس دعا کے ذریعے جو بھی مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا فتعجل کل نبی ان دعوت پیارے نبی نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے نبی آئے پیغمبر آئے سارے کے سارے لوگوں نے اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا یعنی دعا کرنے میں جلدی کر لی لیکن کہتے ہیں ولیکن اختبی دعوتی شفاعتا لئمتی لیکن اے میرے صحابہ میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے چھپا کر رکھا ہے تاکہ اس دعا کے ذریعے کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکوں شفاعت کر سکوں اللہ اکبر یہ پیارے نبی محباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنی امت کے لیے تڑپ رہے ہیں پریشان ہیں اللہ اکبر پریشان ہے آپ اور اپنی دعا کو بچا کر رکھتے ہیں تاکہ میری امت کو انسانیت کو فائدہ پہنچے یہی نہیں ایک رات بڑی مشہور روایت ہے ایک رات آپ قیام اللیل کر رہے تھے تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے سورہ مائدہ کی تلاوت ہو رہی ہے سورہ مائدہ پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں اے اللہ اگر تو عذاب دے گا اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تجھے پورا پورا حق حاصل ہے کہ تو عذاب دے دے کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں لیکن اے اللہ اگر تو بخش دے گا تو معاف کر دے گا تو تو زبردست حکمت والا ہے تیرے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ اکبر راوی حدیث بیان کرتے ہیں پیارے نبی تحجد کی نماز میں اس ایک آیت پر جب پہنچے آپ رونے لگے زارو قطع رونے لگے اور پوری راہ تا تحجد کی نماز پڑھتے رہے اور ہر رکعت میں اسی آیت کو بار بار دوراتے رہے روتے رہے دوراتے رہے تڑپتے رہے پریشان رہے یہاں تک کہ جبریل امین کو بھیج دیا اللہ تبارک و تعالی نے جبریل آئے پوچھا کیا بات ہے اے جبریل دیکھو میں نے عیسیٰ کی دعا پڑی ہے عیسیٰ کو اپنی امت کی فکر ہے اے جبریل میں پریشان ہوں میری امت کا کیا ہوگا اللہم امتی میری امت کا کیا ہوگا اللہ اکبر جبریل واپس گئے اللہ تعالی کے پاس پھر آئے اور ہم جانتے ہیں یہ پیغام دینا تھا کہ نبی ہمارے اور آپ کے لیے کتنا پریشان ہوئے ہیں کس قدر روئے ہیں کس قدر آنسو بہائے ہیں ہمیں سمجھ میں آئے جبریل آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ خوش خبری دے کر بھیجا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں اللہ تبارک و تعالی ایسا فیصلہ کرنے والا ہے ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اللہ آپ کو راضی کرے گا اللہ آپ کو خوش کرے گا اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا اس طرح اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کی تھوڑی سی وضحات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ حج کی تدائی آیت پڑھئے اس کی شرعہ میں تفسیر میں محدثین ایک حدیث یہ لکھی نقل کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنی اولاد میں سے اپنی ذریعت میں سے اپنی نسل میں سے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگوں کو جہنم کے لئے الگ کر لو ایک ہزار میں سے صرف ایک جنتی ہوگا باقے نائنٹی نائن ننانوے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے صحابہ نے جب یہ سنا آپ کے صحابہ کے چہرے پر مایوسی کے آثار نظر آنے لگے صحابہ پریشان ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ صحابہ کو تکلیف ہو رہی ہے صحابہ پریشان ہے کہا اے میرے صحابہ تم پریشان نہ ہو رنج نہ کرو نائنٹی نائن لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ہزار میں سے ان میں اکثریت یا جوج ما جوج کی ہوگی اور یاد رکھو اے میرے صحابہ جو جنت رب زلجلال نے بنائی ہے اس جنت میں میری امت کے لوگ ون فورت ہوں گے یعنی چوتھا حصہ ہوں گے پھر کہا کہ نہیں ون تھڈ ہوں گے پھر کہا کہ نہیں ہے میرے صحابہ مجھے رب کی ذات سے پری امید ہے کہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے اس جنت میں آدھی جنت میری امتیوں سے بھری ہوگی آدھی جنت میری امتیوں کے لیے ہوگی یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام نے نعرے تکبیر بلند کر دیا یہ ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ فکر امت کے تئین امت کے حوالے سے میرے بھائیو یہی نہیں آپ جانتے ہیں اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے سلسلے میں لوگوں کو ہدایت مل جائے لوگ اسلام کے راستے پر آ جائیں اللہ کو پہچان لیں اللہ کی معرفت حاصل کر لیں اس سلسلے میں نبی ہمیشہ تڑپتے رہے ہیں ایک نئی سیکڑ مثالیں آپ کو ملے گی وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا آپ کے پاس آیا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا خدمت گزار نہیں تھے صحابہ نہیں تھے خدمت کرنے کے لیے لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کو اپنے سے قریب کیا اپنے سے قریب کیا اپنی خدمت کے لیے آنے کا موقع دیا کیوں اس کا فائدہ بعد میں معلوم ہوا وہ ایک موقع ایسا آیا لڑکا بیمار ہوا اور ایسا بیمار ہوا کہ دنیا سے چل چلاؤ کا وقت آ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کے گھر پہنچتے ہیں کیا تڑپ ہے کیسے فکر مندی ہے اللہ اکبر گھر پہنچ کر کے کہتے ہیں اسلم یا ولد اے بچے اے لڑکے اسلام قبول کر لے فنظرہ الہ ابیہی وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف سوال یا نظروں سے دیکھنے لگا باپ بھی متاثر ہو چکا کہ یہ محمد دیکھو چل کر میرے گھر آ چکا ہے میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے میرے گھر تک آ چکا ہے وہ بھی متاثر اور کہہ دیا اتع اب القاسم اے میرے بیٹے اب القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اللہ اکبر لڑکے نے کلمہ پڑھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے الحمدللہ اللہ انقضہ بی من النار اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ تُو نے اس لڑکے کو میرے ذریعے نار جہنم سے بچا لیا یہ فکر مندی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند بہت زیادہ حریص حریصن علیکم یہی نہیں اس حدیث کو بھی یہاں پر ہم کو ایڈ کر لینا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے میرے بھائیو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُو اُتیت سبعین الفا من امتی یدخلون الجننت بغیر حساب آپ نے فرمایا میری امت میں میری امت میں ستر ہزار افراد ایسے پیدا کیے گئے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے بغیر سوال جواب کے سیدھا ڈائریک جنت میں داخل کیے جائیں گے ستر ہزار ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا سیدھا جنت اللہ اکبر یہ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آگے کچھ صفات بیان کیا آپ نے اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اپنے رب سے ہلتجا کی میں نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب یہ ستر ہزار کی تعداد کم ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں ہمارے نبی کس قدر امت کے سلسلے میں فکر مند ہیں اللہ سے کہہ پڑے اللہ ستر ہزار کم ہے بغیر حساب کتاب کے جانے والے جنت میں فستزد ربی اللہ اس میں تھوڑا اضافہ کر دیجئے تعداد میں اضافہ کر دیجئے کہتے ہیں آپ میری اس دعا کے بعد فزادنی معا کل واحد سبعین علفہ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا قبول فرمائی اور ستر ہزار میں سے ہر ایک ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار کا اضافہ کر دیا مزید ستر ہزار کا اضافہ کر دیا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور یہی نہیں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ان سب کے باوجود سلاس و حسیات من حسیات ربی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ میرا رب کل قیامت کے دن میری امت کے لوگوں میں سے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا لپ بھر بھر کے اپنا لپ بھر بھر کے اللہ داخل کرے گا اور سلاس و حسیات تین لپ بھر بھر کے جنت میں داخل کرے گا اور اللہ کا لپ کتنا بڑا ہوگا کتنا عظیم ہوگا کتنا کچھ حدا ہوگا کسی کو نہیں پتا اسی حدیث کی روشنی میں اللہ ماہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانے والوں کی تعداد کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ صرف رب ہی جانتا ہے بس دعا کرو وہ کام کرو اللہ سے خوش گزارش کرو اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت پر داخل فرما دے میرے بھائی یہ اللہ کے نبی تھے جو اپنی امت کے حوالے سے تڑپتے تھے انسانیت کا درد تھا آپ کے اندر فکر مند تھے آپ پریشان رہتے تھے آپ ایسے موقع پر میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے بحیثیتِ مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور محبت کا تقادہ یہ ہے کہ نبی کی اتعاد کریں اتباع کریں اور نبی کی صیرت کو پڑھیں اور خاص طور پر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں صرف ملکی سطح پر نہیں عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے آپ کو ہر دن ہر دن اخبار رسائل اور میڈیا کے ذریعے خبریں ملیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی کی گئی کہیں آپ پر اعتراض کیا گیا کہیں اس مسئلے پر اعتراض کہیں اس تعلیم پر اعتراض میرے بھائی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ویسے تو ہر دور میں ہر زمانے میں نبی کی صیرت کو عام کرنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے اور ایسے دور میں جبکہ چیلنجز کا دور ہو مقابلے کا زمانہ ہو ایسے میں جبکہ جبکہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی کہ ایسے کچھ لوگ جب پیدا ہوتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ایسے میں ایک سچے پاکیزہ اور دردمند مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ صیرت کو پڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے جو بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں امت کے سامنے رکھے امت کو بتائے ہمارے نبی کون تھے ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے نبی کی صیرت کیا تھی نبی نے اگر شادیاں نو کی تو کیوں کی اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھی نبی نے اگر تلوار اٹھائی میں مدینہ آنے کے بعد جنگیں لڑی تو کیوں لڑی دس سال کی تاریخ مدینہ آنے کے بعد آپ کو نظر آتی ہے لیکن تیرہ سال کی تاریخ جو صرف صبر کی تاریخ ہے صرف برداشت کی تاریخ ہے صرف تحمل کی تاریخ ہے وہ تاریخ نظر نہیں آتی یہ اللہ اکبر کون آل یاسر کے خاندان والے آل یاسر کے والد کو والدہ کو یاسر کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے بیڑیوں میں چکڑا گیا ہے اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے ہیں یاسر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے خاندان والوں کے ساتھ دیکھئے کیسا ظلم ہو رہا ہے آپ کہتے اسبر یا آل یاسر اسبر یا آل یاسر موعدکم الجنہ اے آسر کے خاندان والوں صبر کر لو برداشت کر لو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا تو صیرت پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ تیرہ سالہ تاریخ نبی کی صبر کی تاریخ رہی ہے برداشت کی تاریخ رہی ہے ظلم و ستم سہائے آپ نے تڑپے ہیں آپ آپ کس لیے تڑپے ہیں کس کے لیے تڑپے ہیں اسے امت کے لیے جو امت آپ کو ستا رہی تھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اگر ہم مسلمانوں نے نبی کی صیرت کو صحیح طریقے سے دنیا والوں کے سامنے رکھا ہوتا تو جو لوگ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ یہ کبھی نہ کرتے بلکہ انہیں بتانا چاہیے تم نبی کے خلاف باتیں کر رہے ہو یہ وہ نبی ہے جو تمہارے لیے رات رات بھر رویا ہے تمہارے لیے رات رات بھر تڑپا ہے پریشان رہا ہے اس نبی کے حوالے سے ایسی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائیو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم اور آپ کی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں اور اسے دنیا والوں کے سامنے عام کریں یہ ہماری زندگی کے ایک بہت بڑا مقصد ہے اگر ہم اسی طرح خواب غفلت میں رہ گئے تو یاد رکھو ہم تو کیسے بھی جی رہے ہیں جی لے جائیں گے لیکن آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی کبھی معاف نہیں کرے گی اس لیے بحیثیت مسلمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے لیے فردن فردن ضروری ہے ہم سیرت کا مطالعہ کریں سیرت کی کتابیں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ برادران وطن کو تقسیم کریں بتائیں نبی تمہارے بھی نبی ہیں وہ نبی تمہارے لیے بھی روئے ہیں وہ نبی تمہارے لیے بھی تڑپے ہیں وہ نبی تمہارے لیے بھی پریشان ہوئے ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے اس کے بعد ایک بات اور بتا دیں بات ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے آپ کی ایک صفت یہ بتائی گئی بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ ایمان کے ساتھ مشفق تھے مہربان تھے بہت زیادہ رحیم تھے میرے بھائی مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ آپ مہربان تو تھی ہی تھے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ رحم دل تھے یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ رحم دل تھے معلوم ہے نا آپ کو کہ جب مکہ فتح ہوا تھا فاتح کی حیثیت سے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا آپ کے صحابہ کو ستایا سب مجرم کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اب فیصلہ ہوگا کہ انہیں کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا کہ چھوڑ دیا جائے گا اللہ اکبر نبی کے پاس اقتدار ہے پاور ہے قوت ہے نبی جو فیصلہ کریں گے وہی ان کے ساتھ ہوگا پوچھ لیا گیا ان مشرقین سے ان مجربین سے پوچھا گیا تم کیا سوچتے ہو کیا سوچتے ہو میرے بارے میں کہ کیا فیصلہ کریں گے تمہارے حوالے سے وہ مشرقین وہ کفار جنہوں نے ستایا آپ کو کیا کہتے ہیں خیرن نرجون ہمیں آپ سے یہی امید ہے کونسی امید خیر کی امید خیر کی امید ہے یعنی وہ دشمنان اسلام جنہوں نے آپ کو ستایا تھا وہ بھی آپ کے اخلاق و کریکٹر کو ایسا جانتے اور پہچانتے تھے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی نبی سے امید لگائے بیٹے خیر کی یہ ہمارے نبی تھے آپ نے کہا جاؤ سب آزاد ہو سب کو معاف کر دیا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے بھائی یہ آج کے خدبہ جمعہ کا میری طرف سے میرے لیے بھی آپ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم نبی رحمت کی امت رحمت ہیں ہم نبی رحمت کی امت رحمت ہیں ہمارا اٹھنا رحمت ہونا چاہیے ہمارا بیٹھنا رحمت ہونا چاہیے ہمارا چلنا رحمت ہونا چاہیے ہمارے تعلقات رحمت ہونے چاہیے ہمارے سلوک رحمت ہونے چاہیے ہمارے کاروبار دنیا والوں کے رحمت ہونے چاہیے ہمارا بزنس رحمت ہونا چاہیے گویا ہم سراپا رحمت بن جائیں سراپا رحمت بن جائیں اور اس قدر رحمت کے پیغام کو عام کریں کہ اگر کوئی کہے کہ اسلام دہشتگرد ہے تو لوگ کہنے لگے وہ چھوٹ بولتا ہے اگر کوئی کہے اسلام تلوار سے پھیلا تو لوگ کہیں کہ وہ چھوٹ بولتا ہے اگر لوگ کہیں کہ مسلمان دہشتگرد ہوتا ہے تو لوگ کہیں وہ چھوٹ بولتا ہے اس طرح کا کردار ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آپ سارے انسانیت کے لئے رحمت بن کر آئے تھے اور آج اس دنیا کو آج اس ملک کو رحمت کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے شفقت کی ضرورت ہے میاں کی ضرورت ہے نرمی کی ضرورت ہے اور یہ کون دے گا ہم اور آپ یہ امت کو دیں گے کیوں؟ کیونکہ ہم نبی رحمت کی امت رحمت ہیں اور یہ اس بات کا تقاضہ ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں اللہ سے ہماری دعا ہے کہ رب تل جلال ہم سب کو نبی رحمت کی امت رحمت بننے کی توفیق اطاف فرماؤں اے اللہ ہم سب کے اندر عالی کردار و اخلاق پیدا فرماؤں اے اللہ ہمارے اندر انسانیت اور امت کا درد پیدا فرماؤں اے اللہ ہمیں بھی نعر جہنم سے بچانے کی فکرمندی اطاف فرماؤں اے اللہ ہم سب کو انسانیت کا درد نصیب فرماؤں اے اللہ ہمیں دنیا میں جب تک رکھنا عزت کے ساتھ رکھنا اے اللہ جب تک تو دنیا میں رکھنا عزت کے ساتھ رکھنا اور شان کے ساتھ رکھنا اور صرف تیرا مہتاج بنا کر رکھنا اے اللہ ہماری وفات ہو ہمیں اپنے پاس بلانا تو حالت ایمان پر بلانا حالت اسلام پر بلانا اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پرہو آمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفان و اياکم بالآیات ذکر الحکیم رب الحلیم